ری اکشن ٹی وی ایک ویڈیو بناتے رہتا ہے آج کل باتلی کا پیسہ ختم ہو گیا اس جھنگور کے پاس اب جھنگور جو ہے ان کے پاس فون کرے گا ان کے پاس فون کرے گا تو میری ماں اور بہنوں اور بھائیوں میں نے کلین چچا سے جب بودھوار کو دوپہر کو بات کیا تو دعا سلام ہوئی میں نے بات کیا کہ چچا آپ خیریت سے ہیں تو بولے بٹا الحمدللہ میں ہیدراباد جا رہا ہوں اور ڈاکٹر نوہرہ سے خاپا سے ملنے کے لیے محمدلہ ٹھیک ہے آپ جائیے الحمدللہ اور خوش خبر لے آئیے ڈاکٹر نوہرہ سے خاپا کیا کہنا چاہتی ہیں کیا نہیں کہنا چاہتی ہیں تو کلین چچا نے مجھے ایک بات کہی کہ بیٹا میری جو بھی باتیں ہوئی ہیں وہ آپ سیر نہیں کرنا تو میں بولا ٹھیک ہے چچا انشاءاللہ میں سیر نہیں کروں گا اسی لیے میں نے کسی کو بتایا نہیں اور جو ہے وہ بولے تھے کہ انشاءاللہ ڈاکٹر نوہرہ سے خاپا سے مل کر میں پھر ایک چھوٹی بیڈیو بنا کے وائرل کر دوں گا تو الحمدللہ انہوں نے ڈاکٹر نوہرہ سے خاپا سے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد ساری باتیں بتائی تو الحمدللہ سن کر بہت خوشی ہوئی بھائیوں اور بہنوں اور بجرگو یہ جو ہے جس کو آپ لوگ کھان کہتے ہو وہ ایکچولی سب سے بڑا دلال ہے اور اس کا یہی کام ہے میرے بھائی ہیدر آباد کے اندر کسی کی پروپٹی حجم کرنا کسی کی دکان ہڑپ کرنا کسی کا مکان بننے کا پیسہ لینے کا اور عیدگاہوں پہ کبجہ کرنے کا اور قبرستانوں پہ کبجہ کرنے کا یہ اسوس الدین اب ایسی جو ہے یہ اس کا جو چیلا ہے خود تو نہیں کھڑا ہوتا ہے لیکن اپنے بیٹے کو کھڑا کر دیا تو میری ماں اور بہنوں اور بھائیوں آپ لوگ اتمنان رکھیں اور بھروسہ رکھیں اور آپ لوگ سے گجاریس کرتا ہوں کہ یہ جو ڈیلی نہ ڈیلی آڈیو بنا کے ڈالتے رہتے ہیں کہ اسوسن جوائن کرو اسوسن جوائن کرو اسوسن کسی کو جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارا اسوسن ایک ہی ہے ڈاکٹر نوہرہ سیخ آپا اور ہیرہ گروف آپ کمپنی ہم لوگ جو ہے ہیرہ گروف آپ کمپنی میں پیسے لگائے ہیں اور اس کی مالکین ہے ڈاکٹر نوہرہ سیخ آپا تو آپ لوگ سے میں گجاریس کرتا ہوں بھائیوں اور بہنوں کی کسی کی آڈیو کسی کی بیڈیو سن کر آپ پینک نہ ہوں اسوسن کے بارے میں اسوسن بنانے کا کوئی مطلب نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اور جب ڈاکٹر نوہرہ سیخ آپا نے کہہ دیا ہے کہ میں پیسے انشاءاللہ سب کے دے دوں گی اور سب کی امانتیں رکھی ہوئی ہے تو میرے بھائیوں اور بہنوں آپ لوگ خود سمجھیں خود سوچیں کہ ڈاکٹر نوہرہ سیخ آپا نے کیا کہا تھا تو آپ اس پہ اتنان رکھیں اور بھروسہ رکھیں اور ان کو نکلنے کا چانس دیں اور یہ سوسن کے بارے میں جو بھی کوئی کوئی کچھ کہتا ہے بس آپ خالی سن کے لے لیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے اور جو ہے یہ تیس چالیس ہزار آدمی اسویشن جوائنڈ کر کے آج تک کیا کیے کچھ یہ لوگ آج تک جباب نہیں دیئے اور نہ کچھ کر رہے ہیں صرف یہی بہکانے کا کام فسلانے کا کام یہ لوگ کرتے رہتے ہیں کہ اسویشن جوائنڈ کرو اسویشن جوائنڈ کرو تو اسویشن سے جوائنڈ ہونے کا مطلب یہ کی ہے کہ ہم کو پریشان کرنے کا مطلب آپ اسویشن سے جوائنڈ نہ ہو اور ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہماری اسویشن یہ کی ہے ڈاکٹر نورا سیخ آپا ہرا گروپ آف کمپنی اور اللہ تبارک و تعالی اور اللہ پاک یہ ہماری رقصہ کریں گے یہ ہمارے سب کچھ یہی ہیں اور تیسرا کوئی نہیں ہے اور جھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ اتنان رکھیں اور بھروسہ رکھیں اور انشاءاللہ آج جو ہے کلیم چچہ پھر واپس انشاءاللہ کوٹ کے اندر ڈاکٹر نورا سیخ آپا سے ملاقات کریں گے اور جو ہے ایک چیز اور آپ کلیم چچہ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر نورا سیخ آپا نے کہا ہے کہ جنہوں نے کمپلین کیا ہے اور جنہوں نے مجھے بدنام کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں اُلٹی سُلٹی باتیں کہہ رہے ہیں انشاءاللہ میں انہیں کوٹ کے دوارے ہی پیسے دوں گی اور انشاءاللہ کوٹ کے دوارے ہی پیسے ملیں گے پریشان نہ ہو جنہوں نے کمپلین کیا ہے آپ پھڑ پھڑا ہے نا پھڑ پھڑا کے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا بھائیہ آپ کا بابو جیسا کہا تھا گندی نالی کا کیا اس گندی نالی کیلے سے اب آپ لوگ سمپر کریں اور چیکوک لے لیں نہیں تو وہ اب ہیدر آباد چھوڑ کے یہ فرار ہونے والا ہے اور جو ہے یہ آپ کو پیسے دلانے کے لیے یہ کمپلین نہیں کروایا تھا میرے بھائیوں اور ماں اور بہنوں اس نے اپنے دس کرو مانہانک کا جو کیس کیا تھا وہی دس کرو بچانے کے چکر میں آپ لوگ کو ورگلایا اور فسایا اور یہی سب کام کیا تو بھائیوں اور بہنوں اور ماں سے میں گجاریس کرتا ہوں کہ آنے والے الیکسن میں ایمائیم کو آپ لوگ بائی کاٹ کریں اور ایمائیم کو اوٹ نہ دیں اور آپ لوگ کسی کو بھی اوٹ دے دیں اور ایمائیم جو ہے یہ مسلمانوں کی ہت نہیں ہے میرے بھائی اور یہ جو ہے بہت بڑی مسلمانوں کے ساتھ ساجی سرچی جا رہی ہے تو لہٰذا آپ لوگ سے گجاریس کرتا ہوں کہ آنے والے الیکسن میں کسی ماں اور بہنوں اور بھائیوں کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایمائیم کو اوٹ نہ دیں کسی کو بھی اوٹ دے دیں لیکن ایمائیم کو آپ لوگ بائی کاٹ کریں یہ جھنگورو یہ خٹ ملو یہ باٹلیو بابا سے ان کی باتوں میں آپ لوگ نہ آئیں کیونکہ ان کے ابھی چرس مافیا چرس مارنے کا باٹلی مارنے کا یہ جھنگور لوگ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کبھی دو دو سو کبھی پاس پاس سو کبھی ہزار ہزار آپ لوگ سے مانگا جائے گا تو میری ماں اور بہنوں سے گجاریس کرتا ہوں کہ جھنگوروں سے آپ لوگ دور رہیں ان کی چکر میں نہ آئیں ایک پیسہ نہ دیں کمپلین کرنے والے بھائی اور ماں اور بہنوں سے میں گجاریس کرتا ہوں کہ ان کھٹ ملو کو آپ لوگ ایک روپیا نہ دیں اور ان کو پکڑیں اور کہیں کہ بھائی تم نے کہا تھا کہ ایک مہینے میں میں چک دلا دوں گا تو آپ لوگ چک لے لیں نہیں تو یہ یہ لوگ ابھی پھرار ہونے والے ہیں انشاءاللہ اور یہ جو ہے آپ لوگوں کو جھوٹی تسلی دینے کا کام کر رہے ہیں تو لہذا آپ لوگ سے گجاریس کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے راستے خود چنیں کہ ابھی کیا کرنا ہے ابھی بھی کوئی وقت نہیں گیا ہے آپ لوگ اپنے فیصلے صحیح لے سکتے ہیں اور ان کے بہکاوے میں نہ آئیں یہ بہت بڑے گیمبلر ہیں اور یہ بہت بڑے چندی چور ہیں اور یہ چندی چوروں سے آپ لوگ دور رہیں ان کی بہکاوے میں نہ آئیں اور یمائیم کو آپ لوگ بائی کارٹ کریں یمائیم کو آپ لوگ اوٹ نہ دیں کسی کو بھی آپ لوگ دے دیں لیکن یمائیم کا کوئی بھی کنڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے اسے آپ لوگ بائی کارٹ کریں میرے بھائی اور ماں اور بہنوں سے میں گجاریس کرتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں امائیم کو بائی کاٹ کریں اور یہ چندی چوروں کو بھی بائی کاٹ کریں یہ چندی چوروں کو آپ لوگ بائی کاٹ کریں تو میری ماں اور بہنوں اور بھائیوں سے میرا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ